دوستو ساغتہ آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل ایم ایس ایمیجن نولیز میں دوستو آج ہم آپ کو برہمان کے کچھ آسر جنک تتھیوں کے بارے بتائیں گے دوستو ہماری پرتوی سورمنڈل کی صدق سی ہے ہمارا سورمنڈل ہمارے برہمان کا ایک معمولی سا حصہ ہے یہ برہمان پرتوی سے دکھنے والی آقاز گنگا کا ایک حصہ ہے بچپن سے لے کر آس تک ہم ویگان پرتوی آقاز چاند سورج اور دوسرے تاروں کے بارے میں یہی قصے سنتے رہے ہیں ویگانک یہ مانتے ہیں کہ دنیا میں صرف ہم ہی نہیں بہت سے برہمانڈ ہیں کیونکہ آقاز اندھ ہیں اس کا کوئی اور چھوڑ ہے ہی نہیں نہ ہم نے اس کو پورا دیکھا ہے نہ جانا ہے نہ سمجھا ہے تو آخر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے جیسے اور کئی برہمانڈ ہیں اصل میں یہ خیال صدیوں قرآنہ ہیں کہ ہمارے برہمان جیسے دوسرے برہمانڈ بھی ہیں سب سے پہلے سولویں صدی میں کوپر نکست نے یہ کہا تھا کہ پرتوی برہمان کے قیدر میں نہیں کچھ دستک بعد دوسرے یوروپی کا گولوید گیلیلیوں نے اپنے دربین سے دیکھا کہ ستاروں سے آگے بھی ستارے ہیں سولویں ستارے کے آخر آتے آتے اٹلی کے منو ویگانک یوردانو برونو نے پکے طور پر کہنا شروع کر دیا تھا کہ آقاس اندھے اور ہماری جیسے دنیا کئی دنیا اس میں بستی ہیں سولویں صدی کے اٹھارویں صدی تک آتے آتے دوسرے برہمان کے قیال نے انسان کے دل میں پکتہ طور پر جگہ بنا لی تھی بسی صدی میں آئر لینڈ کے ایڈمن فورنیا نے اعلان کر دیا کہ آقاس گنگا میں بہت سے برہمان بستے ہیں اب ویگانکوں کے اتنی ویچار ہیں کہ مسئلہ خلو ہونے کے بجائے اور مسکل ہوتا جاتا تھا تصویر صاف ہونے کے بجائے اور دھنڈی ہو جاتی ہے اصل میں برہمان کے علاوہ دوسرے برہمان ہیں اس کا پتہ لگانا امکن نہیں نہیں چونکہ انہیں عام نہیں دیکھ سکتے وہاں تک پہنچنا تو کھیر اسمبو ہے ہمارا برہمان کیول 138 کروڑ سار پرانا ہے تو باقی کے برہمان اگر ہیں تو وہ اتنے پرکاس پر سے زیادہ دوری پر ہیں اتنے دور کی وہاں روزنی نہیں پہنچ سکتی ویگانی کہتے ہیں کہ برہمان ابھی الگ الگ ہے مگر وہ ہمیسہ ایسے نہیں رہیں گے ایک وقت ایسا آئے گا جب وہ ایک دوسرے کے قریب آئیں گے ایک دوسرے سے مل جائیں گے ویگانی کیے وقت کہتے ہیں کہ جیسے برہمان ہماری پرتوی جیسی ہے پرہمانوں سے بنید ویسی ہی اور بھی پرتوی ہوں گی دوسرے برہمانڈوں میں کروڑوں کلومیٹر دور ہماری نجروں سے اوشل ایسا ہے تو جیسے ہم آج دوسرے برہمانڈوں دھڑتیوں کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں ٹھیک اسی طرح کہیں دور ایسی ہی باتیں ہو رہی ہوں گی سوچئے یہ خیال کی کتنا دلچسپ ہے یہ خیال کتنا پکتا ہے ان کی پرتال کے لیے ہمیں برہمان کے سروات کے دور میں جانا ہوگا سب سے پرمک تیوری جو برہمان کی وطفتی کے بارے میں چلان میں ہیں وہ ہے بگ بینگ تیوری اس کے مطابق ایک چھوٹے سے پرمانوں میں بسپورٹ سے ہوئی تھی برہمان کے بننے کے سروات اس کے بعد اس کا وستار ہوتا گیا اور آج اسے کوئی اور چھوڑ ہے ہی نہیں ہمیں نہیں معلوم بگ بینگ تیوری کے حساب سے بھی ایک نہیں کئی برہمان ہونا چاہیے جو ایک دوسرے سے بہت دور ہیں کچھ لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ ایک برہمان سے کئی چھوٹے ہوتے برہمان پیدا ہوتے ہیں یہ کچھ اسی طرح ہے کہ جیسے کوئی ستارہ بلیک ہول میں سمجھ جائے مگر نئے برہمان اسی بلیک ہول سے نکلتے ہیں جن کا دھیئے دیرے وستار ہوتا ہوتا تھا ہے کئی برہمانوں کو لے کر ویگانوں کے بیچ پانس ریکی تھیوری چلنے میں ہیں ان میں سے کوئی کہتی ہے کہ بگ بینگ سے دوسرے برہمان پیدا ہوئے وہیں کوئی یہ کہتی ہے کہ بلیک ہول گھڑنا کے ٹھیک لٹ پرکڑیا سے نئے برہمان پیدا ہوئے ہماری جانگاری پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب جروع کریں